اب آخر میں یہ میں بات کر دوں کہ بعض لوگوں کو نماز میں اکثر شک پڑ جاتا ہے اور وہ ہر نماز کے ساتھ سجدہ صاف کرتے ہیں یہ بالکل غلط پریکٹس ہے اتنا درجہ میں کوئی غافل ہو جائے کہ ہر نماز میں اس کو شک پڑ جائے تو اس کو تو سرم جو اے نا اپنا دیوار کے ساتھ مارنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ میں تو شیطان کے ہتے چڑ گئے ہوں تو یہ کام بالکل نہ کریں کہ وہم کے ذریعے بار بار سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے خلاف سنت ہے اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اس چیز سے بچیں اور آج کی گفتگو کے ساتھ ہی دو کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں وہ اگر ٹائم ملے تو ضرور سنیں مسئلہ نمبر سیونٹی اے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پونے تین گھنٹے کی گفتگو جس میں آخری پنتالیس منٹ میں نے پریکٹیکل پوری نماز کر کے ڈیمونسٹریٹ کی ہے پڑھ کے اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر سیونٹی بی اسی کا بی پارٹ سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے رفول یدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ